کی یہ ہنڈا پرائیڈر کی کوالٹی ہے جو جو خوش مہند ہے ہنڈا پرائیڈر کو لینے والے وہ اس سے لینے سے پہلے اس ویڈیو گلاس بھی دیکھ لیں اس کی کنڈیشن ہو اس کی کوالٹی کی طرح کیا رہی ہے اس میں جو انجن ہے بس وہ اس کا ٹھیک ہے اچھا ہے مضبوط ہے لیکن جو ان بارڈی پارٹس کر دی ہیں سیٹ ہے ٹینکی ٹاپے ہیں تو اس کی جو کوالٹی ہے لو کر دی ہے وزن میں بھی بہت کم کر دیا ہے اسلام علیکم پیارے ویورز امید ہے آپ سب سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو دو ہزار بائیس مڈل ہنڈا پرائیڈر کے حوالے سے ہے جی دوستو ہے اس بائی کی قیمت ہے دو لاکھ آٹھ ہزار نو سو روپے اس کی قیمت ہے اور اس کی جو بائک ہے آپ اس کی کوالٹی آپ کو ہم بتانے جا رہے گا یار کس قسم کی بائک نے نے تیار کی ہے یہ بھی نیو بائک ہے دو ہزار بائیس مڈل اس کی کنڈیشن دیکھیں انتہائی رفت موٹر سیکل کی قیمت ہے اور اس کی جو ہم آپ کوالت بتانے جا رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ بائک چلا ہوا ہے تیرہ ہزار کلومیٹر تیرہ ہزار اٹھا سٹھ کلومیٹر یہ بائک ابھی ٹوٹل چلی ہوئی ہے اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے جیسے یہ دس سے بارہ سال پرانی بائک ہو تو اس کی جو کوالٹی ہے اس کے انتہائی ناکس قسم بھی کر دی ہے یہ ہونڈا ہنڈرڈ بائک ہے جو کہ پہلے بہت پائیدار ہوا کرتی تھی ہو لیکن ابھی جو انہوں نے اس کی کنڈیشن دی ہے ہر سمان جو ہے وہ لوکل کر دی ہے اس کا وائزر ہے جو یہ بھی وائبریٹ کرتا رہتا ہے اس کی وائبریشن بھی ختم کرنے کے لیے اس کے اندرے پولو تھی ان کسی شیٹ ہے فوم ہے وہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آواز ختم نہیں ہوتی بھی پیشاپر بھی دیئے ہوئے ہیں یہ بائک میں ہونڈا والے عوام کو کس طریقے کے ساتھ چونہ لگا رہے ہیں آئیے اس کی ابھی ہم سیڈ دیکھتے ہیں جب ہم نے اس کی سیڈ کو لی اس کی جو سیڈ ہیل رہی تھی ریبیٹ کر رہی تھی جب پولا تو چیک کیا جناب یہ سیڈ ہے کالے مال سے تیار کی ہوئی کالے پلاسٹک سے تو سیڈ اس کی جگہ جگہ سے ٹیٹی ہوئی فرانٹ سائٹ سے دیکھیں بیک سائٹ اس کی دیکھیں یہ بیک سائٹ سے بلکل ٹوٹ گئی ہے آدھی ہو چکے یہ کالے مال کی سیڈ بنی ہوئی ہے اس سے پہلے جو مادل آرزم میں وائڈ کلر کا پلاسٹک تھا اور وہ انتہائی پائیدار تھا کو کبھی ٹوٹتا نہیں تھا اس کے جو سیڈ کے جو بش لگے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھو سارے ہل رہے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد ہے یہ ہم دو لاکھ آٹھ ہزار نو سور پر کی جو بائک خرید رہے ہیں اس کی قوالٹی ہمیں یہ مل رہی ہے پاکستان میں جگہ جگہ سے سیڈ کریک ہو چکی ہے اس کی تو چاہید یہاں کیمرے میں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ یہاں سے بھی اس کا سیڈ کا نکہ یہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور جو دوسری سیڈ ہے وہ تو آپ دیکھ رہے میرے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے یہ سیڈ کی کنڈیشن ہے اس کی یہ ہونڈا پرائیڈر کی قوالٹی ہے جو جو خواش مہند ہے ہونڈا پرائیڈر کو لینے والے وہ اس سے لینے سے پہلے اس ویڈیو گلاس بھی دیکھ لیں اس کی کنڈیشن اور اس کی کوالٹی کی طرح کیا رہی ہے اس میں جو انجن ہے بس وہ اس کا ٹھیک ہے اچھا ہے مضبوط ہے لیکن جو ان بارڈی پارٹس کر دی ہیں سیٹ ہے ٹینکی ٹاپے ہیں تو اس کی جو کوالٹی ہے لو کر دی ہے وزن میں بھی بہت کم کر دیا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد کسی دلازاری کرنا نہیں ہے لیکن بھائی جو لوگ ہونڈا پرائیڈر کے خواہش مند ہے لینے والے وہ ان کے لیے ہے کہ بھئی آپ جو پیسے دے رہے ہیں جو چیز خرید رہے ہیں کیا اس مویار کیس چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ سوچ سمجھ کی فیصلہ کریں خود تو یہ تیرہ آزار کلیمٹر بائک چلی ہے اور اس کے لیے یہ تیرہ آزار کچھ بھی نہیں ہے بہت بڑا دس بائک ہوتی تھی لیکن جو دو آزار بائیس مارڈل جو میرے پاس آئی ہے اس کی جو ہر چیز وائبریٹ کر رہی ہے ہر چیز دل رہی ہے جگہ جگہ اس کے جو بچ ہوتے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں تو یہ اس کی حالت ہے yet نہیں بھائک ہے اور اس کی حالت جو وائزر ہے جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے ایضر دیکھو تو یہاں بھی الفی ڈالی ہوئی ہے وائبریشن جو پھر بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور دوسری سیٹ پر دیکھو ایضر کی اوپر یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اس میں بھی الفی ڈالی ہوئی ہے اس کے بہت وجود یہ ہے اس کے بعد اس کے اندر کی شیٹ جو ہے وہ ڈالا ہوا أو اور آگے یہ دیکھ اس کے شاپر نظر آ رہے ہیں یہ شاپر تک پسائم ہے کہ یار اس کی آوازیں کس طریقے سے باندھ ہو جائیں تو لہذا یہ جناب یہ فیل ہو چکے اس کی آوازیں ابھی تک باندھ نہیں ہوئی ہیں تو جب یہ میرے پاس آئی ہے تو میں نے کہا یار اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ سب لوگوں سے شیئر کر دیں تو دوستو آپ نے کمٹس میں بتانا ہے کہ ویڈیو واقعی صحیح بنی ہے یا نہیں ہے اب بھی ہم اس کے فلٹر پر آتا ہے دیکھو جناب اس کی ہم نے فلٹر کھولا تو اس کا یہ دیکھیں فلٹر بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ حالت ہے یہ کنڈیشن ہے اب یہ اللہ کیسے کا پیکنسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا کوئی زور نہیں ہوتا یا اس کو نکالنے میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اس کا اس کے باوجود اس کا جو فلٹر ہے وہ کسی کسی ٹوٹ چکا ہے اور اس کی جو آپ ٹینکی ہے اس کی کوالٹی دیکھیں پھر انہوں نے اس کی کوالٹی بھی کم کر دی ہے بلکل پتلی شیر کی ٹینکی بنائی ہے اور کس طریقے سے آواز کر رہی ہے آپ سن محسوس کر رہی دے ہوں گے کہ ٹوٹی ویب دلکل جیسے ٹینڈبہ ہوتا ہے ٹینڈبہ کی آواز آ رہی ہے